بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سمید کرتی ہیں سب ٹک ٹک ہوں گے اور خیرے سے ہوں گے میں ہوں نیسان ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسا لف کوکنگ نیسا لف کوکنگ میں آج ہم لوگ بنائیں گے چکن پکوڑا بیسے تو آپ لوگوں نے بہت سارے سٹائل میں چکن پکوڑا کھایا ہوگا لیکن آج ہم لوگ بنائیں گے نا وہ ہے ویجی چکن پکوڑا تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے بون لیس چکن جس کو آپ لوگوں نے اچھے سے واش کر کے باری کیوب میں کٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس کی میرینیشن کرنی ہے بہت ہی سیمپل سپائسیز ہیں اس کو آپ لوگوں نے ایک باول میں نکال لینا ہے چکن آپ لوگوں کا فلڈ ڈرائی ہونا چاہیے اس کے بعد اس میں شامل کریں گے سپائسیز جس میں شامل ہے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی پی سی میرچ اس میں جائے گا ہاف چمج سرکا اور ہاف چمج جس میں جائے گا سویا سوس اس کو اچھے سے آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو کم سے کم آپ نے پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جو آپ کی سبزیاں اس کو کٹ کرنا ہے اس میں شامل ہے پالک، آلو اور پیاز پالک آپ لوگوں نے بہت ہی باریک کٹ کرنی ہے جتنے آپ لوگ اس میں باریک آلو اور پیاز اور پالک کو کٹ کرنے گے نہ اتنا ہی آپ لوگ کا کرسپی یہ چکن پکوڑا بنے گا یہ بہت ہی ڈیفرنس ٹائل میں بنا تھا اور بہت ہی کمال کا اور اس کا ذائقہ تو لا جواب تھا تو چلیے اس کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں پالک کو آپ لوگوں نے اچھے سے باریک کٹ کر لینا اس کے بعد آپ لوگوں نے پیاز کی کٹنگ کرنی ہے پیاز آپ لوگوں نے لمبائی کی صورت میں کٹ کرنی ہے آلو کو بھی آپ لوگوں نے بہت ہی باریک کٹ کر لینا ہے ان تی دو چیزوں کو آپ لوگوں نے ایک ٹوری یا ٹوکری میں نکال لینا ہے سوری ٹوکری میں اور اس کو اچھے سے واش کرنا ہے جب بھی آپ لوگ اس کے مٹیریل کو بنائینا ہے اس کو اچھے سے واش کر کے کچھ دیرے کے لیے رکھ دیا کریں تاکہ اس میں سارا جو پانی ہے وہ اچھے سے نکل جائے اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک ادد پین جس میں آپ لوگوں نے تھوڑا سا اویل ڈالنا ہے اور جو ہم لوگوں نے چکن کو میرینیٹ کیا تھا اس کو آپ لوگوں نے پہلے پکا لینا ہے اس لئے ہم لوگ پکا رہے ہیں تاکہ جب ہم لوگ اس کو فرائی کرنا تو ہمارا جو چکن ہے وہ اندر سے کچھا نہ رہے اس لئے ہم لوگوں نے اس کی پہلے سے میرینیشن کر کے رکھ دیتے اس کو ہم لوگوں نے صرف پانچ چھے منٹ کے لیے ہی پکانا ہے کیونکہ یہ بون لیس چکن ہے اور بہت ہی جلدی پک جاتا ہے یہ آپ لوگوں نے اس کو یہاں پانچ چھے منٹ کے لیے پکانا ہے جب تک اس کا کلر چینج ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو تھنڈا کر لینا ہے دوسری طرف ہم لوگ اپنے سپائسیڈ ڈال کے وہ مٹیریل ریڈی کریں گے اس میں آپ لوگوں نے شامل کرنا ہے ہاف چمچ نمک ہاف چمچ پسی میرچ ہاف چمچ اس میں جائے گی بیج والی میرچ اور تھوڑی سی جائے گی اس میں حلدی یہ ہم لوگوں نے کلر کے لیے ڈالنی ہے ساتھ میں جائے گا بھنا ہوا زیرہ اور حساب زیرہ یہ بھی میں بھون کے ہی استعمال کرتی ہوں اس کے بعد اس میں جائے گا انار دانا اس کا جو پکوڑوں کا ٹیسٹ ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کے بعد اس میں جائے گی چٹکی اجوائن جب بھی آپ لوگ پکوڑے بنائیں سمپل پکوڑے بھی تو آپ لوگ اس میں لازمی اجوائن ایک چٹکی لادا کریں اس کے بعد اس میں جائے گا گرم سالہ ہری مرچ کو آپ لوگوں نے اچھے سے کٹ کر کے ڈال دینےatar اس کے بعد اس میں جائے گا بیسن بیسن آپ لوگوں نے تین چمر ڈالنے ہیں اس میں ہاف چمر چمست میں شامل کرنا ہے میڈہ اور چٹکی بھر اس میں آپ لوگوں نے شامل کرنا ہے بیکنگ سوڈہ اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جب بھی آپ لوگوں نے پکوڑوں کا مٹیرئل بنانا ہے تو پہلے ہی آپ لوگ پانی مد ڈالا کریں اس کو بیسن اور مردے ڈال کے اچھے سے مکس کریں پھر اس کے بعد آپ لوگ تھوڑا تھوڑا پانی کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں پہلے جب آپ بہت سارے لوگ پانی ڈال دیتے ہیں تو سبزیوں کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے تو آپ لوگ نے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ایسے اچھے سے اس کا تھک سا مٹیریل بنا لینا ہے اور لاس میں اس میں میں نے ویسے تھوڑی سی کسوری مردھی بھی شامل کی تھی وہ میں دکھانا بول گئی تھی اور چکن جو آپ نے ڈالنا ہے اس کو آپ لوگوں نے تھنڈا کر کے اس میں ڈالنا ہے جب بھی آپ لوگ چکن بنائیں تو اس طرح آپ لوگوں نے اس میں تھنڈا کر کے اس کو ساری چیزوں کو اچھے سے مک کر لینا ہے تو دیکھئے ہمارا جو مٹیریل کتنا پرفیکٹ سا ریڈی ہو چکا ہے تو لاس میں میں نے ویسے کسوری مردھی اس میں شامل کی تھی اس کے بعد آپ لوگوں کو چاہیے کڑائی جس میں آپ لوگوں نے اوئل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے پکوڑوں کو اوئل میں ڈالنا شروع کر دینا ہے اور جب تک آپ لوگوں کو لگے کہ ایک سائیڈ سے اس کا خوبصور سا کلر آنا شروع ہو گیا پھر آپ لوگ اس کی سائیڈ چینج کیا کریں اور جب بھی آپ لوگ پکوڑے بنائیں تو بہت زیادہ ہیٹ اپ اوئل میں آپ لوگ پکوڑوں کو نہ ڈالا کریں اوئل کو اچھے سے گرم کر کے اس کے بعد ہمیشہ آپ لوگ آنچ کو ہلکا کریں پھر اس کے بعد آپ لوگ پکوڑے ڈالیں تو آپ کے جو پکوڑے ہیں وہ بہت ہی اندر سے اچھے سے پک جائیں گے اور اس کا کلر بھی بہت ہی خوبصور سائے گا اگر آپ لوگ اس کو تیز آنچ پر بنائیں گے تو اس کا جو باہر سے کلر ہے بہت ڈارک ہو جائے گا اور آپ لوگ کے جو پکوڑے ہیں وہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے جب آپ لوگ نے دوسری طرف اس کی سائیڈ چینج کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ہلکا سا پریس کرنا ہے تاکہ آپ کے پکوڑے جو ہیں وہ اندر سے اچھے سے پک جائیں اس کو آپ لوگوں نے ایسے ہی دو چار منٹ کے لئے پکانا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی تو جن لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے کائنلی وہ میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں کیونکہ یوڈیو کی جو آرڈینس ہے وہ میری ویڈیو کو لائک کرتی ہے لیکن میری چینل کو سبسکرائب نہیں کرتی تو کائنلی آپ لوگ میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں ایسے ہی میں رمضان کے حوالے سے بہت ساری ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور اب میں بہت ساری آپ لوگ کے ساتھ سویڈ ڈیش بھی شیئر کروں گی تو ہمارے جو پکوڑیں ہیں وہ ڈیفنیٹلی بن چکے ہیں اب ہم لوگ اس کو ایک چھلنی میں نکال لیں گے تاکہ اس میں جو سارا گی ہے وہ اچھے سے نکل جائے اس کے بعد آپ لوگ اس کو ڈیش آؤٹ کیا کریں تو اب ہماری جو پکوڑیں ہیں تو دیکھیں کتنے خوبصور سے چکن پکوڑیں ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم لوگ اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اس کو آپ لوگ مایونیز اور کیچپ کے ساتھ سرف کریں افتار کے ٹائم پہ ہمارے گھر میں یہ بہت ہی پسند کیے گئے ہیں آپ لوگ بھی اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ کمیٹ میں شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگ کے یہ چکن پکوڑیں کیسے بنے ہیں یہاں میں آپ لوگ کو توڑ کے دکھاؤں گے تو کتنے پرفیکٹ چکن پکوڑا ہمارا ریڈی ہوا تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور مجھے دعا میں یا رکھے گا اللہ حافظ